موسیقی 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 کشمیریوں کے ساتھ آزارے جگجیتی کا جو حکومتی لیول پر جو پہلا فیصلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے میاں نواز شیف کی سربراہی میں کیا تھا ہمیں یہ ٹیمز بنانی چاہیے ہمارے فورن آفیسز فورن مشن پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو متحرک ہونا چاہیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ انڈیا کو انٹرنیشنل ورلڈ میں ایمبریسمنٹ ہو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مورانا محمد شفی صاحب پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے اس دن پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ اپنے یکجہتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں تو کشمیریوں کی جد و جہدے آزادی کے لیے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے پہلے تو آپ کے ادارے کا بہت شکریہ کہ آپ نے بروقت کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس تقریب پر اعتمام کیا ہے کشمیر کی جد و جہد آزادی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا وہ نامکمل پارٹ ہے جس کو مکمل ہونا ہے برنے سگیر ہند میں جب مسلمان ازادی کی جد و جہد کر رہے تھے تو ریاست جموع کشمیر کا حکمران مہراجہ غیر مسلم تھا مگر کشمیر کی آبادی اسی فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھی تو ہی نے قرآن کے واقعے نے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو اس قدر جاگر کر دیا کہ ریاست میں ایک جذبہ اور ولولا ایسا اٹھا کہ اس وقت کشمیری مسلمانوں کے رہنوا قائد عاظم محمد الجنہ کے دست راست جناب چودری غلام عباس خان کی سرکردگی میں آل جموع کشمیر مسلم کانفرنس نے تحریک ازادی ہند میں کشمیریوں کی طرف سے اپنے مستقبل کا تعیل کرنے کے لیے تحریک ازادی پاکستان میں شامل ہو گئے اور پاکستان بننے سے چند ہفتے پہلے اس وقت آل جموع کشمیر مسلم کانفرنس جو ریاست کی ریاستی اسمبلی کی اکثریتی جماعت تھی اس نے اپنے ایک قرارداد میں پاس کیا کہ ہم بننے والے آئندہ ایک نئے ملک پاکستان کے نام سے اپنی وابستگی اور اپنے الہاق کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک نظریاتی جدوجوت تھی پاکستان بن گیا کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا ارادہ ہی نہیں عمل شروع کیا اور جہاد اس حد تک بڑا کہ مسلمانان جموع کشمیر نے سری نگر میں داخل ہونے کو تھے کہ پندت جوالال نیرو نے جا کر بیندر قوامی فارم یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کٹ کٹ آیا اور اس نے وعدہ کیا جو ریکارڈ پر ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی ہم ریاست جموع کشمیر کے مسلمانوں کو موقع دیں گے کہ وہ آزادی سے فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ لیکن آج تک ہندوستان کے وزیر آزم کے اس وعدے کو پورا نہ کیا جا سکا اور کشمیری اس تحریک کو چلا رہے ہیں جو ہر اشرے کے بعد نئی صورت میں آج چوتھی نظر بھی پاکستان کی جو اب کاوشیں ہیں کشمیریوں کا ساتھ دینے کی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آج حالات بہت سازگار ہو گئے اس نے اتفاق کیا کہ آج پاکستان کا وزیر آزم کشمیری نہیں آتا ہے میاں محمد نواز شریف قائد آزم کی جماعت مسلم لیگ کے سربراہ ہی نہیں ہے حالیہ آزاد جمعہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نے نواز شریف کی مسلم لیگ نے حصہ لیا ہے اور انہوں نے بیانیس کے ارکان میں چھتیس شیٹیں حاصل کر کے بتا دیا ہے کہ مسلمانہ نے آزاد جمعہ کشمیر قائد آزم کی جماعت کے آج کے لیڈر میاں محمد نواز شریف پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کو اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہوئی ہے اور میاں محمد نواز شریف جو پیت رپیت چند سالوں سے کشمیر کے سلسلے میں بیرالقومی فورم میں بات کر رہے ہیں وہ اس آزاد کشمیر اور اس پار کہ کشمیریوں کے دل کی آواز ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب فاروق آزاد صاحب کیا آپ پاکستان کی طرف سے کی گئی کاوشوں کی طرف سے جو ہے وہ ممکن ہے کہ کشمیر کے لیے اظہار یک جہتی کر دینا ہمارے لیے کافی ہے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے کل پانچ فروری کو یومی یک جہتی ہے کشمیر منا کر یہ بتا دیا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں اپنا جو ہے وہ رو لگا کر رہی ہے بلکہ اس پانچ فروری کو تو ایک نیگٹیو میسج کشمیریوں کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ انینڈ ڈرامیں کلچر فلمیں یہ جو ہے انہیں دوبارہ یہاں پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے جو دوبارہ اب اپنے ٹی وی پہ چلیں گی سینما سکرینوں پہ چلیں گی میں اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہدہ شملہ کے بعد اندرہ گالدی نے کہا تھا کہ اب ہمیں دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اپنی کلچرل یلغار کے ذریعے پاکستان کو فتح کر لیں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ شاید انڈیا کا ساتھ دے کر ان کی اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے اور یہ شہرک آج لہو لہان ہے اور ہم ایک غیرت مند قوم ہیں ہماری شہرک کافروں کے ہندووں کے پنجے میں ہے اور ہم اس کو چھوڑانے کے لیے کوئی مصفت اقدام نہیں کر رہے ہیں یہ اوکیزنز پر ایسے جو دن آتے ہیں ان پر ایک لکھی ہوئی تقریر کرنے سے یہ کشمیریوں کے دکھوں کا مداواہ نہیں ہو سکتا وہاں پر برانوانی جو شاہتوں کا تسلسل تھا وہ تو آپ دیکھیں مقبول پر چہید ہے اس کے بعد جو ہے اور بہت سے لوگوں نے شیخ عبدالعزیز ہیں اس کے ساتھ پھر میر بائز فاروق صاحب ہیں اور باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں گلانی صاحب ہیں اپنا ان کے ساتھ جو ہے یاسین ملک صاحب ہیں پھر شبیر شاہ صاحب ہیں اور بہت سے لوگ یہ سارے لوگ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں اور قربانیوں کی لازوال داستان ہے آپ دیکھیں جو پاکستانی پرشم اٹھا کے کشمیری جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں اور یہ مسرط علم کو بھی میں خلاج تحسین پہ شکر ہوں گا کہ وہ سری نگرے کے لال چوک میں پاکستانی پرشم لے کے نکل آتا اس کے بعد اب دیکھیں ہر طرف کشمیر میں پاکستانی پرشموں کی باہر ہے ٹھیک ہے سر بچالوی صاحب پانچ فروری کو اظہار یک جہتی کر دینا کشمیر کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر دینا کیا کافی ہے میں یہی بات کرنی چاہ رہا تھا اوزمان کہ کیا سال میں صرف ایک دن کافی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں یا ہم انہیں یاد دلائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ایک یہ میرے ذریق فاروق صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور ساری باتیں جو میرے دل کی تھی وہ انہوں نے اس میں مجھے بڑی تقویت بخشی کہ میں اب اپنی بات آسانی سے کر سکتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ سب سے بڑی اظہاری جہتی یہ ہے کہ ہم انہیں یہ میسیج دیں کہ ہم ہندو سے نفرت کرتے ہیں ہمیں ہندووں کے جلغار سے غلبے سے نفرت ہے ہم انہیں ایک ازاد قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی ازادی برکار رکھتے ہوئے ہندووں کی ازادی بھی چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ان پر قبضہ نہیں کرنا ہم ان کے ازادی سلم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نہ یہ شوق میں ہیں کہ ہندو سے کوئی لڑائی کریں ہم تو صرف اپنے بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی ایک آزادی اور خودمختاری مانگ رہے ہیں یہاں پانچ فروی کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کمیٹی کہاں تھی جس پہ کروڑ ہار پیہ عرب ہار پیہ سال کے خرچ کیا جاتے ہیں وہ اس کا کوئی چیز نظر نہیں آئی پانچ فروی کو دوسری دو چار تجاویز ہیں جو میرے دونوں بھائی جو کشمیر کے مطالب خاصے کنسرنڈ ہیں ان کے لیے ایک تجویز ہے کہ اگر وہ اپنی حکومتوں کو بنوا سکیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اگر اگر موجودہ گورنمنٹ کشمیریوں کے بارے میں پوری سیریس ہے اور ان کے خون کا ایک قسم کا خون بہا لینا چاہتی ہے ان کی آزادی کی صورت میں تو انہیں چاہیے کہ تمام ابیسی جہاں جہاں ہیں جیسیس ملک میں ہیں وہاں ایک ایک پوسٹ کشمیری لیڈروں کے لیے کریئر کریں اور وہ کشمیری وہ ہوں جو سٹوڈن لیڈر بھی رہے ہوں کوئی ان کا رول ہو کشمیر کی آزادی میں کشمیر کی تحریکی آزادی میں اور وہ ان ابیسیز میں ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہو کہ وہ اس ملک کے ضمیر کو جنجھوڑے اس ملک کے لوگوں کو جنجھوڑے وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو بتائیں کہ کشمیری کون ہیں کشمیریوں کے مطالبات کیا ہیں اور کشمیر کی آزادی کیوں کشمیری مانگ رہے ہیں جب کشمیر کی آزادی پاکستان مانگتا ہے تو وہ بھی ایک نیگٹیب پیغام جاتا ہے پاکستان اس کی تائید اور حمایت کر سکتا ہے لیکن جب پاکستان کہتا ہے ہمارا حصہ ہے تو پھر وہ یا تو اس پہ یو این او کی اس کارداد پہ جائیں کہ جہاں ایک زیادتی ہو گئی جنرل امجد شیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل صاحب کشمیر ایشو پر ریاستی پالیسی کے ساتھ ساتھ بحثیت قوم ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے بساوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی عوام اس ایشو پر انسینسیٹیوٹی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں ان کے پاس کشمیر کی حمایت کرنا اور یہ ڈیز منا دینا یہ کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور پلٹیکل پارٹیز یہی ہوتی ہیں جو مابز کو لوگوں کو موبلائز کرتی ہیں جب ان کا کوئی اپنا ایشو ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جلسے بھی کرتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں عوام جو ہیں وہ ان کو ارگنائز کرنا ان سے ایک ارگنائز طریقے سے پروٹیس کروانا یہ ایک پلٹیکل پروسس کا حصہ پلٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا چاہئے لیکن انفورشنیٹی پلٹیکل پارٹیز نہیں کر رہیں اس نے بھی آپ دیکھئے کہ حکومت کو اکتھا کرنے کا انتظام کرنا چاہئے جیسے مثلا پانچ سر رہی تھی کل تو حکومت کو چاہئے تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن کرتے ان سب کو اکتھا کر کے وہاں پہ وہ اپنے قراردادیں وغیرہ پاس قراردادیں جس میں ہندوستان کی بربریت پہ مضمتی قراردادیں ہوتی ہیں اسی طرح وہاں پہ دوسری قراردادیں آتی ہیں جہاں قوام عالم سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی آپ توجہ دیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ارگانائز کرنا لوگوں کو موبیلائز کرنا اور متحدد کرنا یہ حکومت اور پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے یہاں نفعہ نفسی ہے جہاں آپ نے ایک کشمیر کمیٹی بنائی اور مولانا اس پر بٹھا دیئے پھر مولانا کو دینی کام سوپ دیں کسی اور حج کمیٹی کا یا کسی کا بنا دیں یہاں تو کوئی ڈپلومیٹ کوئی اچھا آدمی چاہیے تھا جو کہ جس کو تجربہ ہوا آج پارلیمنٹ میں بیتے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں میں سے جو لوگ اس چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں وہ چاہیے جو آ کے یہاں کریں پورے سال کی ایک پلان بنائیں ایک سٹڑی جی ورک آؤٹ کریں کہ ہم نے پبلک کو کیسے موبیلائز کرنا ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ کیسے کام کرنا ہے الیکٹرانک میڈیا کو کیسے یوز کرنا ہے انٹرنیشنل جو آپ کا میڈیا ہے نیوز پیپرز وغیرہ ہیں ان میں پرک میڈیا میں اپنے آرٹیکل چھپوائیں لیکن وہ سارا کچھ آپ کو ایک انٹرلیکشل سیٹ اپ کرنا پڑے گا جن لوگوں سے آپ لکھوائیں گے پھر آپ یورپ میں چلے جائیں وہاں کشمیری موجود ہیں ان سے پوٹرس وغیرہ کروائیں پھر کشمیر کے معاملے میں ہیومن رائز کے اوپر آپ وہاں پہ سیمینارز کرا سکتے ہیں وہاں فلم میں ویڈیوز اور پکچرز کی نمائش کرا سکتے ہیں جہاں بربریت نظر آئے دنیا کو پتہ لگے جو اقوام آدم ہیں دیکھیں ان کی سیاست ہے منافقت میں مبنی وہ اپنے مفادات دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ انصاف کی بات پسول کی بات نہیں کریں گے لیکن آپ ان کی پبلک کو تو موبلائز کر سکتے ہیں ان ممالک میں جا کے ان کے لوگوں کو سیمینارز میں انوائٹ کر کے یا یہ نمائشیں اور اس طرح کی جو پکچرز کی پکچر وغیرہ کی دکھائیں یا ویڈیوز وغیرہ تسیبیوٹ کرنا یہ چیزیں دکھا سکتے ہیں جن سے وہاں پہ ایک فضا پیدا ہو اور وہ لوگ محسوس کریں کہ ان کی حکومتیں انصاف کا ساتھ نہیں دے نہیں چنانچہ وہ اپنی حکومت کی اوپر پریشر لے گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جامع پالیسی چاہیے ایک سٹیٹیجی چاہیے جو پڑے لکھے روشن خیال جن کو باہر کے دنیا کا کچھ علم ہو جو الیکٹرانک میڈیا کو سمجھتے ہوں سوشل میڈیا کو سمجھتے ہوں انٹرنیٹ کے بارے میں ان کا علم ہو وہ لوگ چاہیے جو لگاتار انفرمیشن کو سٹیم کرتے رہیں اور لگاتار ایک پروپیگنڈا کیمپن چلائے رکھیں جس دن انڈیا کے اوپر باہر سے پریشر آئے گا تو معاملات آپ کو چلتے نظر آئیں گے پھر ایک اور بڑی چیز ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو بھی میسیج دینا چاہیے آج جو کشمیریوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں وہ کشمیر کی اپنی پولس بھی ہے اور انڈیا کی فوج بھی ہے جو پولس ہے اس میں مسلمان کشمیری بھی ہیں وہ پولس ہے وہ ماتحت ہے محبوبہ مفتی کے اب وہ یہ لوگ کشمیری محبوبہ مفتی ہوں یا فاروق عبداللہ ہوں یا بخشی فیملی ہو یہ لوگ ہیں جو غدار ہیں جو ہندو کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کا خون بہاتے ہیں کیا کشمیریوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پہلے ان کے گلے دبوچیں جو لوگ ان کے خون کی ہولی کھیل کے ہندوستان کو خوش کر رہے ہیں ان کو صفوں سے نکالنا ہوگا یہ غدار ہیں اپنی کشمیریوں کو اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غداروں کو صفوں سے نکالیں تاکہ انڈیا اگر وہاں الیکشن کروانا چاہے تو الیکشن نہ کروا سکے انڈیا اگر وہاں مل کے کوئی کولیشن گورمنٹ بنانا چاہے تو وہ گورمنٹ نہ بنا سکے وہ وقت آئے جبکہ انڈیا دنیا کے سامنے ایک بدنما چیرہ لے کے جائے آج وہ کلیم کرتا ہے کہ وہاں پہ کشمیر میں ڈیموکریسی ہے ہم نے الیکشن کرائے حکومت آئی اور یہی وہ چیز ہے جو ہم نے اور کشمیریوں نے مل کے بے نکاب کرنی ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے گا فاروق آزاد صاحب بعض دکانوں پہ یہ ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے اس طرح کی انسیٹیوٹی کا مظاہرہ جو ہے وہ ہمارے ہی لوگوں کی طرح سے جب سامنے آتا ہے تو اس سے تو یہ تاثر اُبھرتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ خدا رخاستہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے آپ نے بلکل درست کہا ہے یہ بلکل مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف ہے جو وہ حکومت کے موقف کی تاہید کر رہے ہیں اور وہ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں اس سارے مسئلے کو شاید حکومت ہی یہ چاہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر بیک برنر پہ پڑھا رہا ہے کشمیری میں بتا رہا تھا جو شاہتیں دے رہے ہیں پاکستانی پرچم کو بلند کرتے ہیں اور سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں آج کئی ماہ سے جو ہے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے مسلسل شاہتیں ہو رہی ہیں پیلٹ گن کے ذریعے کشمیریوں کو اندھا کیا جا رہا ہے بے تہاشا مظالم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مثال ہی نہیں جو مظالم ہوئے ہیں وہ یہودیوں پہ جو مظالم ہوئے تھے وہ اس کو بھول جائیں اب اب تو یہ دنیا کے سب سے زیادہ مظالم وہ کشمیریوں پہ ہو رہے ہیں کشمیری ثابت قدم ہے اور کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ازادی سے کم تر کسی چیز پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے کیوں نہیں اقوام الددہ کی قراردادوں پہ عمل کریا جاتا ہے جو جس کا وعدہ بھارت نے کیا تھا اور پنٹی جوالا نہرو نے کہا تھا کہ ہم جبری شادی کے قائل نہیں ہیں ہم کشمیریوں کو ان کا استثواب رائے کا حق دیں گے یہ اقوام الددہ کی سیکیورٹی کانسل میں یہ بات جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی تھی تو پھر کیوں نہیں پاکستان اس کی امپلیمنٹ کرواتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اقوام الددہ کی قراردادیں نہیں ہوتی تو کیا مسئلہ ہے کیا آج وہ کشمیریوں کو ازادی کا حق ان کا سلب ہو گیا کہ اقوام الددہ کی قراردادیں نہیں ہیں تو ان کو ازادی کا حق نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں ان کو ازادی کا حق ملے گا اس میں جو ہماری طرح سے کتائی ہیں اسے دور کرنا چاہیے جیسے کہ بٹالوی صاحب نے کہا ہے کہ واقعی ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو یہ کشمیر کمیڈی کا چیئرمن بنائیں یا پھر وہ اسلامی نظریاتی کانسل کا چیئرمن بلا دیں یا پھر وہ پیٹرولیوم کا وزید بنا دیں ان کا بھی تو ریزٹ چلنا چاہیے ٹھیک ہے سر آپ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کا کردار بھی ہے یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک بہت حد تک بلکہ درست ہے کیونکہ جو کشمیر کے معاملے پر جو یونائٹیڈ نیشن سے استصواب رائے کی قراردادیں منظور کی تھی اس پر عمل درامت نہیں کروایا جا سکا مولانا صاحب اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو جمہوریت پر جنرل حیوب خاصلے کے زیاؤ لاکسے اور پرویز مشرف تک رہا ایک فوج جب قبضہ کرتی ہے تو وہ اپنے قبضے کے استحقام کے لیے جو موقف اپناتی ہے اس میں کشمیر کے ساتھ کھلوار کیا گیا جمہوری حکومتیں وہ لیاقت علی خان کی ہو وہ زلفقار علی بھٹو کی ہو وہ امیہ حمد نواز شریفی کو آج پاکستان میں جمہوری حکومت ہے پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت ہے اور پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ازادی کا بڑا سمپل ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے قائد اعظم کے ساتھی رئیس اللہران چودری کلام اب بعض کشمیریوں کے لیڈر سے کشمیری اس دن سے لے کے آج ایک عقیدے پر ہیں کہ وہ تحریک ازادی ہند میں پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں وہ مسلمان ہیں تحریک پاکستان کا خمیر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا تو کشمیریوں کی بیداری ہندو مہاراجہ کی ایک فوجی کے قرآن کی بے حرمدی کرنے سے اٹھی تو توہین قرآن سے جذبہ ایمانی کشمیری میں آیا ایمان کبھی پرانا نہیں ہوتا کشمیریوں کا عقیدہ علاق پاکستان ہے تکمیل پاکستان ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کشمیر کے دریاء ہیں لہٰذا ہم کشمیری میرا ازاد کشمیر کے اس تعلق سے اس قطعے سے وادیہ بنا جس کا تین حصہ انڈیا کے پاس ہے ایک حصہ میرے باپ مولانا محمد آزم نے سردار عبدالقیم خواہ کے ساتھ ملکے ازاد کرایا ہماری جدو جو دادے نے جو شروع کی تھی آج کا پوتا بھی اسی ایمان اور نظریہ پر ہے کہ ہم کشمیر کو ہندو کے تسلط سے ازاد کر کے پاکستان کے ساتھ شامل کر کے الہاق کر کے پاکستان کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد یہ جو باتیں ہیں یہ جو نعرے ہیں یہ ہم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل تو کرتے جارے ہیں لیکن جو عملی اقداماتیں وہ نہیں اٹھائے جارے تاکہ ہم کشمیر کو اس کی آزادی دلا سکیں یہ نسلوں کی بات نہیں یہ ہزاروں سال تک لاکھوں سے یہ ایمان کا مسئلہ ہے تکمیل پاکستان پاکستان محمد علی جناح قائد آزم نے بنایا ہے جو مسلمانوں ہی کی نہیں دنیا بر کے مظلوم قوام کے ازادی کی تحفظ کی زمانت ہے مسلمانہ نے کشمیر پاکستان کے ساتھ الہاق کی تحریح چلا رہے ہیں کہ شاید کشمیری سو گئے تو ذلفقار علی بھٹو نے اپیل کر دی اس اپیل کا جو اتنا زبردست مصبت رد عمل آیا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کشمیری بھول چکے تو پچھلے چند سالوں سے جو انہوں نے ایک ہندو شرائن کو زمینہ لات کی تو پھر پوری قوم اٹھی اب اتنے مہینوں سے کرفیو نافذ ہے وہ تحریح ازادی ہند جس کا آغاز مسلمانوں نے انیس سو سنٹالیس سے کیا تھا وہ پہلے سے زیادہ منظم اور بہتر عوام کی اگلی نسل چوتھی نسل جوانوں نے ہاتھ میں لے لی ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب جنرل امجد شہب صاحب کشمیر ایشو پر جو اقوام متحدہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ پابندیوں کا طاقت کا استعمال صرف ان قراردادوں پر کر سکتی ہے جو کہ سلامتی کانسل کے چپٹر سیون کے تحت جو ہے منظور ہوئی ہو لیکن جو کشمیر سے متعلق کرا دادے ہیں وہ چپٹر سکس کے تحت جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں ان کی نویت جو ہے وہ سفارشی ہے اور ان پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں جو اقوام متحدہ ہے وہ کسی پریق پر کوئی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آزادی کے لیے جس بھی قوم نے کوشش کی خواہو ایس ٹیمر ہو ساؤڈ سودان ہو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی آزادی کی خواہش جو ہے اس کی قدر ہوتی ہے اور اقوام عالم کو اس خواہش کا کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ دیکھیں ان میں تو قرار دادیں تو بعد میں آئیں ان ممالک کی آزادی کی جنگ جو چل رہی تھی یہ کوشش چل رہی تھی اس کو اقوام عالم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہوئے تھے اب کشمیر میں بھی اصل چیز یہ ہے کہ جو انڈیا وہاں پہ جو کچھ بربریت کر رہا ہے ایک چدو جہد ہے جائز اور بڑی زبردست چدو جہد ہے جس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں دو باتیں وہ کرتا ہے اس کی سلٹیجی یہ ہے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی چھیڑی ہوئی سادش ہے پاکستان وہاں پہ ٹیرزم کروا رہا ہے وہاں آزادی کی جنگ نہیں ہے پاکستان کا چھیڑا ہوا ٹیرزم ہے دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان ایک ٹیرز سٹیٹ ہے اور یہ ٹیرزم کرواتے ہیں اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو تفلیم کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹیرز سپونسر سٹیٹ ہے سپونسنگ سٹیٹ ہے اب یہ ایک چھوٹ ہے جو کہ اور پھر وہ جو سید فائل وائلیشنز کرتا ہے لوسی کے اوپر وہ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ جی پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی تھی ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے گولہ باری کی ہے اب ہماری حکومت ہے کہ وہ خواب غفلت میں سوئی بھی ہے اگر ہمارے ماتھے پہ یہ ایک کلنک لگا دیا انڈیا نے اپنی زبردست جپلومیسی سے اور بھاگ دوڑ کر کے اور صبح شام ایک ہی نیریٹیب بولتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے یہ ٹیرزم کراتا ہے تو پھر جو پجاس ساٹھ ہزار لوگ ادھر مارے گئے ہیں وہ کون تھے وہ کس نے مارے اور جو افغانستان سے انڈیا کرا رہا ہے جو کلبوشن ہم نے پکڑا ہے اس کا جو نیٹورک ہے پورا اور اس میں اس نیٹورک کے ستارہ وہ لوگ جو انڈیا سے یہ کام کروا رہے تھے ان کے سارے نام دی ہیں فورن آفیس کے پاس ہیں لیکن کسی کے پاؤں میں کوئی اتنی جان ہو کے وہ اٹھ کے کہے تو صحیح کہ جی یہ انڈیا ٹیرزم کرا رہا ہے یہ اس کے ثبوت ہیں یہ بات ہے خالی دوزیر آپ جا کے وہاں کے پکڑا آئیں تو وہ تو پڑتا ہی کوئی نہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود کیا ڈپلومیسی کرنے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ موٹی کو دیکھئیے کوئی اس کے گھر میں وزیٹر آ جائے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو یا وہ کہیں گیا ہو وہ پہلا مسئلہ یہ کھڑا کرتا ہے کہ جی پاکستان ٹیرزم کرا رہا ہے ہم سایہ ملک تیرزم کرا رہا ہے ان کو پکڑنا چاہیے ان کے اندر سیف ہیونز ان کو ختم کرنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے اگر آپ کے ماتے سے یہ کلنگ کتر جائے کہ آپ ٹیرز سٹیٹ نہیں ہیں تو دنیا آپ کی بات سننا شروع کرے گی آپ کی بات کی تریڈیبیلٹی ہوگی کشمیر مسئلہ ہے آپ کا باقی دنیا کا نہیں ہے باقی دنیا کا مسئلہ ہے ٹیرزم اور ٹیرزم انڈیا استعمال کر کے آپ ایک طرف تو ٹیرزم کرا رہا ہے ہمارے ملک میں دوسری طرف ہمارے ہی اوپر الزام لگا کے پوری دنیا کو یقین دانی اس نے کرا دی کہ یہاں واقعی ہم ٹیرزم کراتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اگر آپ دشمن کی سٹریڈیجی سمجھیں گے تو پھر توڑ بھی آپ کریں گے ہمارے ہاں تو بولتے کوئی نہیں انڈیا پہ الزام لگانا تو ایسے ہے جیسے آپ نے کچھ حجر ممنوعہ کچھ آگے لگا دیا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ باوجود کہ ہمارے اوپر الزام ہیں تو اس کو ہم دھونے کی کوشش نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہماری بات کی قریبیلٹی نہیں اقوام عالم نہیں سنیں گی جس کسی کے اوپر ٹیرزم کا الزام لگے گا اٹھے گا دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے گی کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے لیے ٹیرزم ٹھیک ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا احسان بٹالوی صاحب کیا کشمیر پر جو یو این کی قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان کی جو نویت ہے وہ سفارشی ہے یہ تو آپ نے خود ہی سٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ سفارشی نویت کی ہے اور ایز پر لا کیونکہ انہوں نے کسی کلاس کو کوٹ کیا جو آپ نے سکس اور سیون کی بات کی ہے تو یقین طور پہ ایسی ہی ہوں گی ادھروائیز ہم اس پہ احتیاج کرتے ہیں ہمارا احتیاج کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ یہ سفارشی نہیں تھی تو ہمیں جب اس کی نویت کا پتہ ہے تو پھر ہم اس پہ اقوام متحدہ کے کردار کو اس طرح سے دیں میں اب اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی تمام جو میری بادرہ غور سے سنیے گا ہم اپنی تمام ایفٹ اس طرح شوک کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے جس طرح ہم نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پہ قبضہ پاکستان نے کرنا ہے ہم ان کا کیس پلیڈ نہیں کریں کہ اتنے کروڑ مسلمان ہیں جنہیں آزادی جو آزادی آزادی مانگ رہے ہیں جبکہ دس سس لاکھ پانچ پانچ لاکھ کی آبادی کے ملک آزاد ہو چکے لیکن یہاں کروڑ ہا انسان آزاد نہیں اس طرح مولانا شفی جوش صاحب نے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ دی کہ آزاد کشمیر میں چھتیس سیٹے نون لیگ نے لی ہیں کیا میرا سوال یہاں جائز بنتا ہے کہ نہیں کہ وہاں کشمیر کے اپنے لیڈر کشمیر کی اپنی جماعتیں جو کشمیر کاز کو آکے بڑھانا ہے وہ صفحہ ستی سے مٹ چکی ہیں کیا ان کا وجود ضروری نہیں ہے کیا وہ اپنے جدو جو چھوڑ چکی ہیں کہ جو نون لیگ کو وہاں سامنے آنا پڑا ہے یہ ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے اس کو سوچیں اور یہ پھر اگر انڈیا اگزام لگائے گا کہ پاکستان ہمارے اندر دخل اندازی کر رہا ہے تو وہ اگزام ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے اگر یہی جماعتیں کشمیر کی اپنی ہوں جسا پہلے جماعتیں ان کی اپنی تھی حکومتیں ان کی اپنی تھی سیٹیں ان کی اپنی تھی کوئی اس پر اگزام نہیں لگتا تھا آج ہم یہ کہہ کہہ کے کہ ہم پڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جی چھتی سیٹیں نون لیگ لے گئی یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ کہہ کے اور اس کا مطلب ہے کہ کشمیری اپنے لیڈر ختم کر چکے ہیں اب اس کے بعد میں دوبارہ اس طرف آ جاؤں گا کہ ابھی بات کی میرے بھائی فاروق صاحب نے کہ جساں یہودیوں پہ ظلم ہوئے فاروق بھائی آپ یقین کر لیجیے یہودیوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوا انہوں نے جو اس پہ تحقیقاتی رپورٹیں تھی انہوں نے پوری دنیا پہ یہ ثابت کر دیا اور یہ منوا لیا کہ اگر اس کو ڈسکس کریں گے وہ جرم بنے گا اور اس کا مقدمہ اسرائیل میں درج ہوگا اس پہ یورپ یا امریکہ یا کرنہ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن ہم کر سکتے ہیں آج بھی میں کے دعوے سے کہتا ہوں یہودیوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوا میں آپ کو اس کی کتابیں بھیج دوں گا مضبون بھیج دوں گا جو سر چوچو کی وہ بھیج دوں گا ظلم ہوئے سربیا میں بولدیا میں جہاں بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو مسلمانوں کی ایک ایک قبر بنا دی گئی گڑے خود کے اس میں دبا دیئے گئے ظلم ہوئے کشمیر پہ جیوز پہ بھی جب اوون سیلز میں ان کو بھون دیا گیا غلط بات ہے یہ تو میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ غلط بات ہے یہ صرف ان کے اپنے پروپیکنڈا اور یہی فرق ہے کشمیر میں اور ہم میں یہی فرق ہے کشمیر میں اور یہودی میں کہ ہم کشمیریوں کو موقف اس طرح نہیں پیش کرتے جس طرح یہودی نے اپنے پوری دنیا کو ایک ثابت کر دیا کہ ہم مظلوم ہیں وہ کبھی مظلوم نہیں تھے وہ ہمیشہ ظالم تھے اور ہمیشہ انہوں نے پوری دنیا پہ ظلم کیا پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کوشش کی آج بھی فائنانشلی وہ پوری دنیا پہ قابض ہیں آپ امریکہ کی کرنسی بھی یہودی چھاپتے ہیں کینڈا کی کرنسی بھی یہودی چھاپتے ہیں اسی طرح میں جو پہلے بات کر رہا تھا اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا مجھے صرف دو تین منٹ چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کشمیری نوجوانوں کے بٹھایا جائے جو کشمیری جو ظلم ہو چکے جن میں لا تعداد بچے جوان بچیاں جوان بچیاں اندھی ہو چکی افتے چیرے بگڑ چکے جن کے ان کو میڈیا پہ تصویریں لا کے دکھائی جائیں ایک کتہ مرتا ہے گاڑی کے نیچے آکے تو پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا پہ آکے چھوڑ چاہتے ہیں کیا ہمارے لوگ سو چکے ہمارے ضمیر سو چکے کیا ہمارے جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں وہ خوابوں میں جا چکے ہیں صرف کریں نا ابھی ہم ایک پانچ فروری کا دن مناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم سو جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا کہ سارا سال ہونا چاہیئے فاروق صاحب برے صغیر کی ہسٹری ہے کہ جو فریڈم سٹرگل میں جو بھی کامیاب ہوئی پارٹیز وہی کامیاب ہوئی جن کے ساتھ جو ہیں وہ سیاسی عمل کی سپورٹ تھی پاکستان کا قیام اس کی ایک بڑی مثال ہے بنگلہ دیش کا قیام اس کی ایک بڑی مثال ہے تو ان دونوں کیسز میں جو الہدگی پسند پارٹیز تھی انہوں نے عوام کے ووٹ حاصل کیے تو اس کے برقس جو حریت کانفرنس ہیں انہوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا ووٹنگ کا راستہ انہوں نے نہیں اپنایا سیاسی عمل کا طریقہ کار نہیں اپنایا اس کے وجہ کیا تھی دیکھیں جیسے بٹالوی سار نے کہا ہے اگر تو وہ الیکشن میں حصہ لیں تو آپ پھر انہیں کہتے ہیں وہ داری کریں جی الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ ایک نظام ہے جو بلدیاتی ٹائپ انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ الیکشن میں آتے ہیں پھر یہ کہ یہ ناکام دے گی سیاست نگرمی تقویر یہ جو کشمیر کا مسئلہ کہتا ہے کھولے گی یہ صرف شمشیر کے ذریعے زبانیں تیل ہی کھولے گی اقبائے کشمیر یہ صرف شمشیر کے ذریعے کھول سکتا ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلحیت دیا ہے کہ بھارت اس کے سامنے چند روز بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے اب دیکھیں ابابیل مزائل پاکستان نے بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفت ہے قیران ابابیل جیسے دیکھیں کہ کھائے ہوئے بھوز کی مانت کر دیا تو اگر بھارت ہماری طرف مہلی آگ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فوج اس قابل ہے کہ اسے کھائے ہوئے بھوز کی طرح کر دے لیکن یہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا ابھی توک تو سمجھتے ہم کہ ایک متفقہ کشمیر پولیسی تین ترتیب میں ہی دی گئی آج تک میں کشمیر سینٹر کا ڈاریٹر ہوں کوئی متفقہ کشمیر پولیسی نہیں جس کے موہ میں جو آئے جیسے ایسے والے سے بات کریں گے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شورٹ ڈریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی